یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ مرے تو اسی طرح کوئی کیسا ہی جرم کرے مثلا کوئی سرکار کی گستاخی ہی کر لے معاذ اللہ تو اس کو بھی خود قتل کر دینا یہ شریعت میں اجازت تھوڑی ہے میں جب آپ معافی دینی ہوں دینا نبیل ہی گستاخی ہوتے تو پھر چھپکلی نے اس سزا نہ دیندہ چھپکلی نے اس سزا نہ ملنے بھائی دور بیعکے پھوک مار رہی سی تو اس آگ نے اس کی شفکلی پھوک مار کی سکتی گرگٹی کر سکتا دور بیعکے انہیں پھوک ماری اوہی جناب ابراہیم دی واسطہ آگ جلی انہوں پھوک ماری جب آپ نے فرمایا تو میرے نبینا بغلدہ کیتا ہے اور میں صرف اراب دی چھپکلی نے اس سزا ایک انہوں نہیں دیا گا کیا مطلب تیری نسلن سزا ہے اس واسطے یہ ناموس رسالت کو مسئلہ بڑا جداغم ہے اس کے حساسیت کو سمجھو اور آپ باقی سمجھ چکے ہیں اور انشاءاللہ آپ ظالموں کے ساتھ نہیں جائے جنہوں نے اللہ کو دکھ دیا رسول اللہ کو دکھ دیا ان پر لانت ہے دنیا آخرت میں دنیا میں لانت یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا آخرت میں اس کے لئے لانت یہ ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا انہوں نے اے کی تھی اسلام لا اقراحہ فید دین دین ایک زبردستی نہیں کون کہتا ہے زبردستی اسی کس نے اٹھڑنا مار کے تک کلمہ پڑھایا نہیں لا اقراحہ فید دین اگے کیے فرمایا دین میں جبر نہیں ہے لیکن فرمایا حق اب واضح ہو گیا یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ کہے گا جی مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا اب پتہ نہیں تھا تو پھر تو پتہ کرتا ایسے تو مفتی ہے ہر مسئلے میں